یہ لیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیفرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے میرے بھائیو کراچی کی مشہور بیف وائٹ پلاو کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں ٹیسٹ فل بنے گی آج ستے گالے مکان لگیا نا بلکل آسان اور شاعت الفاظ میں سمجھانے لگا ہوں آپ کہیں گے بابا جی تو ستے گالے مکان لگتی میں کہتا ہوں کہ اس وائٹ پلاو پلاو کو لفظوں میں پرونے لگے ہیں یہ وائٹ پلاو ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنے گی توجہ سے دیکھئے گا وائٹ بیف پلاو بنانے کے لیے اس کے ساتھ کا ایک پین لے لیا نہیں اس کے ساتھ کا پین نہیں لیا اس کے ساتھ کا بال لے دیا گل سمجھا رہی ہے تاکہ میرے دیکھنے والوں کو آسانی لگے اس کے ساتھ کا ایک بال لے لیا آپ ڈریکٹ میں پین میں بھی یہ کام کر سکتا تھا لیکن آپ کو دکھانے کے لیے ایک درمیانے سائز کا پیاس سلائس میں کھٹا ہوا ویچ دب دیانگے دیکھو اب ہیں ایک ادر ٹیماتر اس طریقے سے سلائس میں کھٹا ہوا ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے نمک شامل کر دیں گے یہ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں وائٹ پیپر سفید میرچے ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے آدھا کپ کوکنگ آئل شامل کر دیں گے بابا جی کیا کہا رہا ہو بھائی پلاو بانڈ رہی ہے دہی ایک کپ چائے والا بھر کے شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیسن ادرک کا پیسٹ یہ دیکھیں یہ لیسن ادرک کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی میں بنا لیا تھا میں نے یہ ٹو ٹیبل سپون سبز مرچوں کا پیسٹ شامل کر دیں گے اگر ویسے دیکھا جائے تو آٹھ سبز مرچیں دیں اس کے services کے شامل کر دیں گے چار عدد اس کے اندر لونگ شامل کر دیں گے سات سے آٹھ دانیں کالی مرچیں شامل کر دیں گے ٹی سپون و ظیرہ شامل کر دیں گے سفید زیرہ ثابت ایس کے اندر صانف شامل کر دیں گے ٹی سپون ساوq شامل کر دیں گے خشک دھنیا صابت شامل کر دیں گے تیز پا pourraitخ تین عدد اس کے اندر بڑی لیچی شامل کر دیں گے دو عدد پھول شامل کر دیں گے جو ہمارے پاس ٹوٹے ہوئے ہیں یہ ہاف ٹیبل سپون ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے اندر دار چینی کا ٹکڑا شامل کر دیں گے کتنا یہ دیکھیں دو ٹکڑے ہم لے رہے ہیں اس کو ٹکڑے کر کے دو انچ کا ٹکڑا دار چینی کا شامل کر دیا گل موک گئی کوئی رہ گئی گل موک کی طرف کرنا کہ ہم لے کوئی رہ گئی لفظوں میں پرو دیا اس کو مکس کر دیں گے اس طرح سے اس کو اٹھائیں گے یہاں پہ لے آئیں گے آپ ڈریکٹ پین میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں دو کیچ ہمارے پاس بیف ہے اس طریقے سے درمیان یہ سائز کی بوٹی آپ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر یہ سارا مسالہ داب دیں گے اس طرح بس گل جو مکار نہیں ہوئی ٹھیک ہو گیا یہ سارا مسالہ ہم نے ڈال دیا یہ ہمارے پاس ڈھائی لٹر پانی ہے یہ شامل کر دیں گے ڈھائی لٹر پانی اس طریقے سے کوئی بات نہیں شامل کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے اس کو چمچ کی مزد سے سوڑا تھا مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم سارا کچھ ہٹا کے چولہ فرنٹ پہ لے کے آئیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں میں نے پانی ڈال کے اس طرح غلطی سے سٹیل والا چمچ اس میں دب دیا یہ سلیکون والا لگانا چاہیے تھا میں بھول گیا کہ میں نان سٹک میں تیار کر رہا ہوں ٹھیک ہوگیا آپ احتیاط کیجئے گا مجھ سے غلطی ہوگی فلیم کو ہائی کر دیں گے ٹھیک ہوگیا اس کے اوپر یہ چڑھا دیں گے بوائل آنے کا ریٹ کریں گے ہائی فلیم پہ بوائل آجائے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں ہائی فلیم پہ بوائل دلوا لیا ہم نے آدھا کپ کوکنگ آئل کا اس لیے ڈالا کہ قدرتی طور پہ اس نے ابھی چالی سے پچاس منٹ ٹینڈر ہونے میں لینا ہے گوشت نے قدرتی طور پہ جو بیف کے اندر آئل یا گھی ہوتا ہے وہ اس نے بھی ریموو ہون ہے اس لیے ہم نے آدھے کپ کا یوز کیا ٹھیک ہوگیا اس کا اوپر کور لگا دیں گے فلیم کو میڈیم سے تھوڑا سا کام کر دیں گے اور ائر سٹیک اس کے ساتھ کی ہوتی ہے اس کی یہاں لیٹ کے ساتھ جو یہاں ایک سراغ ہوتا ہے کور کے اوپر اس کو یہاں پہ دے دیں گے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ ریموو نہ ہو اب میڈیم سے موں کی طرف کرنا کیمرے میڈیم سے فلیم کو تھ سوڑا سا کام رکھیں گے اور بیف کو ٹینڈر ہونے کا ویٹ کریں گے چالیس میٹر لگ سکتے ہیں پچاس لگ سکتے ہیں ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے اس کے بعد آپ سے ملکہ اس ٹائم پہ آکے تقریباً پنتالیس میٹ کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا تو ہمارا گوشٹ ٹینڈر ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ کس طریقے سے ٹینڈر ہوا ہے اس طریقے سے ایک بوٹی نکال دیں اور اس طریقے سے اس کو چمبر سے توڑ کے دیکھ رہیں اس طریقے سے دیکھیں بلکل سوفٹ نرم بلکل ہو چکا ہے اس ٹائم پہ آکے ہم نے ڈھائی لیٹر پانی اس کے اندر ڈالنا تھا ٹھیک ہو گیا اب یہ ڈیڑھ لیٹر خوشک ہو گیا ایک لیٹر پانی اس کے اندر موجود ہے ہم اس کے اندر آدھا لیٹر پانی اور ڈال دیں گے لیکن کون سا پانی ڈالیں گے گرم پانی ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا یہ آدھے لیٹر کا میرے پاس ماغ گیا آدھا لیٹر پانی اس کے اندر اور شامل کر دیں گے گرم تھنڈا نہیں یہ گرم ہے میرے پاس فلیم کو ہائی کر دیں گے اس ٹائم پہ آکے ون ٹیبل سپون املی شامل کر دیں گے بہت اچھا ٹیسٹ لے کے آئے گی الحمدللہ ساتھ ہی ہم اس کے طرح شامل کر دیں گے زیرہ پورڈر ہاف ٹیبل سپون موں کی طرف کرنا گئے میرے تو اس کے آنکھوں کے بابا جی پہلے زیرہ کیوں نہیں پایا بلیک کی طرف چلا جائے گا اب پہلے نہیں ڈالنا اس ٹائم پہ اس طرح ساتھ میں سبت مرچیں ثابت والی یہ اس طرح سے شامل کر دیں گے اس طرح سے پان سے ساتھ اوپر سے کورڈ لگا دیں گے اچھا اس ٹائم پہ آگے نا آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ آگے اب اس کو بوائل آجائے پھر آپ سے ملتے ہیں بوائل آگیا کورڈ کو اٹھانے لگے ہیں اس طرح سے یہ میرے پاس چاول کچھی بانسپتی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس کو برابر کا گوش ڈالتے ہیں برابر کے چاول ڈالتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں نے گوش کو ڈبل ڈالا کیونکہ چاولوں میں پکنے کے بعد بھی ڈبل ہو جانا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ون کے جی کچھی بانسپتی چاول تھے تیس منٹ پہلے میں نے بھی گو دیئے تھے اچھے طریقے سے واش کر لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر دیں گے اس طریقے سے اور آپ نے چاول ڈال کے بڑے پیار سے پانی سے لائیں گے فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پہ ہم اس کا جو ہے نا پانی خوش کریں گے کچھ لوگ اس کے اندر وہ بھی ڈالتے ہیں کٹی ہوئی مرچ سرک اگر آپ تھوڑا سا وہ تکھا پسند کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں جب تک اس کا پانی خوش ہوتا ہے ہم اس کی تیاری کر لیتے ہیں دم کی ہم یہاں پہ پائل پیپر لے کے اس کے کور کے اوپر اچھے طریقے سے اس کو اس طریقے سے کور کر دیں گے تاکہ ہمیں ائر ٹائٹ اس کا دم چاہیے جب چاول اور پانی کا لیول برابر ہو گیا اس کنڈیشن میں آگیا ببل بڑھنے لگے اوپر اس تائم پہ آکے فلیم ہائی ہے گل سمجھا رہی ہے اوپر کور لگا دیں گے دم پہ دینے کے لیے اچھے طریقے سے کہیں سے سٹیم بغیرہ ریمووو نہیں ہونی چاہیے اوپر ہلکا سا ویٹ دے دیں گے اس طریقے سے دو میٹ فلیم ہائی رہے گا اور تیرہ میٹ دم والے فلیم پہ رہے گا دو میٹ ہائی فلیم تاکہ اندر سٹیم بن جائے پندرہ میٹ کے بعد آپ سے ملیں گے یہ پندرہ میٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں یہ ویٹ کو اٹھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی دو میٹ کے لیے چھوڑ دیں دو میٹ کے بعد ملتے ہیں یعنی جی اس ٹائم پہ آکے ہلکو توسی بس خوشبودار بنیں گی ٹیسٹ فول بنیں گی کمال کی بنیں گی اور شاعت طریقے سے شاعت انداز میں بنیں گی ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے سبحان اللہ GM سبحان اللہ دیکھیں ہاں اس طریقے سے ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے کلہ کلہ چاوال ہوئے گا مکھن ملائی ہونگے مکھن ملائی ہونگے پیڑے ہونگے اس طریقے سے اور ساتھ میں اس طریقے سے یہ اس طریقے سے یہ کھیری بوٹی میرے بیٹے علی کو پسندیاں یہ پڑی где یہ اے علیلہ کھانی ہے اس طریقے سے یہاں پہ اور اس طریقے سے یہاں پہ اس کو ڈی شوٹ کر دیا یہ اس طریقے سے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کتنی پیار یہ ہے کیلہ کیلہ چاول ہے میرے بھائیو یہ کراچی کی مشہور بیف وائٹ پلاو کی طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں لک دیکھ لیں مکمل گائیڈ کر دیا اگر آپ کو ہماری یہ بیف پلاو کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو تباہ کے دوستوں رشتہ داروں عزیز ہمیں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میرے لئے میں نے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ